لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفر منعو الجمود ولا یقدیه الاعطاء والجود اذ قلو معتن منتقس سواه وکلو مانع مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیه دحرن فيختلف من الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیه الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواحو العالمین لطراب مقدم ہم فدا والعن الدائم علا ععدائم علا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدت من لسانی یفقہ و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہی و عوانہی و اتباعہ و شیعتہ والمستشہدین بین یدہ السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلا الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار ولا جعلہ اللہ آخر لحدي منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم العنی اول ظالم حکم محمد والمحمد و آخر تابعن لہو علی ذالک اللہم العنی الاصابت التي جہدت حسین و شیعت و بائعت و تابعت علا قتلہ اللہم العنہم جمیعہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیکم ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمك من الناس ان اللہ لا یهد القوم القافرین و قال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ ایک درود پردے محمد و آل محمد پر ہمارا موضوع تو بہت زیادہ وسیع موضوع ہے جس کا نام حجت الودا موضوع کا عنوان ہے جو موضوع ہے ہمارا حجت الودا حجت الودا میں بہت تفصیلی مطالب اور نکات ہیں لیکن ظاہر ہے جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا یہ دو آیت جو اس واقع غدیر سے تعلق رکھتی ہے دونوں آیتیں سورہ مائدہ کی آیت ہے جو پہلی آیت جس کو ہم نے تلاوت کیا جس کو آیہ بلغ کہتے ہیں یا ایوہ رسول بلغ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون اور اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین اور اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر ففٹی فائف آیت نمبر ففٹی فائف کہ مشہور و معروف آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت اس لئے کر رہا ہوں کہ موضوع سے ریلیٹ کر دی ہے اس لئے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ففٹی فائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمونا صلاح و یعطونا زکا و ہم راکعون تو یہ تینوں آیت جو اگرچہ دو آیتیں واقع غدیر سے تعلق رکھتی ہے اٹھارہ زلج جو اعلانِ ولایت ہے غدیر کے میدان میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 پہلے نازل ہوئی اور بعد میں المائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی اور جب اعلان ہو گیا جب اعلان ہو گیا تو پھر یہ والی آیت یعنی اليوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی والی آیت نازل ہوئی ایک تیسری اور آیت ہے جو واقع غدیر سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے اور ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے سورہ معارج کی پہلی اور دوسری آیت کہ جب اعلانِ ولایت ہو گیا تو حارس بن نومانِ فہری انشاءاللہ اس واقع کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ اشارہ کریں گے آیا اور بہرحال جو واقع ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور یہ آیت کہ وَسَالَ سَائِلْ بِعَذَابٍ وَعْقِئِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعِ یہ سورہ معارج کی آیت نمبر ایک اور دو یہ تین آیتیں خصوصی طور پر سورہ معارج کی سکسی سیون سورہ معارج کی تین اور سورہ معارج کی پہلی اور تیسری آیت یہ تین سورے کی تین آیتیں یا چار آیتیں اس واقعے غدیر سے تعلق رکھتی ہے جب ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آخر عمر تھی یہاں پر ایک بحث اور گفتگو ہے کہ کیا رسول نے ایک ہی حج انجام دیا یا متعدد اور ایک سے زیادہ حجوں کو انجام دیا تو تاریخ میں اختلاف ہے بعض میں ہیں کہ تین حج انجام دیئے بعض روایتوں میں کہ دس حج انجام دیئے اور بعض روایتوں میں کہ بیس حج انجام دیئے تو یہ متعدد روایات ہیں لیکن یہ سارے کے سارے وہ حج تھے کہ جو مکہ کے حج تھے جو کفار مکہ حج انجام دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنا حج الگ انجام دیا کرتے تھے آپ کا کوئی کاروان وغیرہ نہیں تھا کوئی کاروان نہیں تھا آپ کا وہ جو کاروان والا حج تھا وہ مدینے والا تھا جو علیکم السلام جو روایتوں میں ہے کہ ستر ہزار کو لے کر آپ مدینے سے لے کر چلے تھے اگرچہ جو غدیر کا اعلان ہوا تھا وہ سوالاک تک کا عدد موجود ہے تاریخ میں اگرچہ بہت اختلافی ہے کہ جو آپ نے اعلان غدیر کیا تھا کتنے لوگوں کے درمیان تھا اس میں مسلمانوں کے درمیان بھی روایت ہے کہ ایک لاکھ کا مجمع تھا کہ جس میں آپ نے مشہور و معروف اعلان کیا من کنتو مولا فہازا علی ان مولا یہ اعلان کہ انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو اس حدیث متواتر کہ جو شیعہ سننی حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہیں یہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے پس مدینے سے آپ نے ایک ہی حج انجام دیا اور جب حج کی واجب ہونے کی جو آیت آئی ہے کہ اس میں خود اختلاف ہے کہ کون سی ہجری میں ہجرت کے بعد حج واجب ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے واجب ہونے کے بعد حج واجب ہونے کے بعد ایک ہی حج انجام دیا مکہ سے کتنے حج انجام دیئے اس میں متعدد روایات کیا آپ کی خدمت میں اشارہ کیا لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کا آخر وقت آیا تو جبرائیل نازل ہوئے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام پانچوے امام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں احتجاج تبرسی علامہ تبرسی اپنی کتاب احتجاج میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور احتجاج تبرسی میں وہ اسی یعنی پانچوے امام وہ طویل خدبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر کے میدان میں جو طویل خدبہ ارشاد فرمایا تھا وہ علامہ تبرسی نے اسی احتجاج تبرسی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس خدبے کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس خدبے سے وہ جملات کے جو قابل بیان یعنی جو موضوع سے ریلیٹ ہو سکتے ہیں اگرچہ خدبہ ہی توحید سے ہے خدا کی مدہ سے ہے اور خدا کی تعریف اور خدا کی سنہ سے ہے لیکن کیونکہ ہمارے نمیمبر اس کی اجازت دیتا ہے نمجمع اجازت دیتا ہے کہ توحید پر گفتگو ہو اور توحید کے خدبات پر گفتگو ہو اللہ یہ حال انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ زمانہ اور وہ ترقی ہو جائے اور ہم توحید پر گفتگو کریں اور توحید پر گفتگو کر سکیں اللہ آئیے حال جب آپ کی رہلت کا وقت یعنی ظاہرے قریب آیا جناب جبرائیل نازل ہوئے خدا کی طرف سے وحی لے کر آئے اور خداون نے مطال یہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے کسی نبی کو کی روح کو قبض نہیں کیا میں نے کسی نبی کو موت نہیں دی مگر یہ کہ جب تک وہ دو کاموں کو انجام نہ دے دے ایک اکمال دین کا کام اور ایک تعقید خجد کا کام یہ دو بنیادی کام اکمال دین اور تعقید حجد کہ انشاءاللہ اکمال دین کی تشریح آگے جا کے بیان کریں گے کہ اکمال دین کیا ہے کیسے ہوا دین کا مکمل ہونا اگر چاہیے ایک گفتگو ہے کہ دین کا مکمل ہونا کیا رسول نے پورا کا پورا دین امت مسلمہ کو دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا ممکن ہے اس کی طرف آنے والی گفتگو میں اشارہ کریں لیکن تعقید حجد توجہ کیجئے گا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں کہ ممکن ہے بہت سارے تاریخ کو سننے والے ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا رسول نے اٹھارہ زلج سن دس ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کب ہوئی ہے تقریباً اس کے دو مہینے دس دن کے بعد دو مہینے دس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رہلت ہوئی ہے یا شہدت ہوئی ہے دو مہینے دس دن کے بعد یعنی آپ کی رہلت سے دو مہینے دس دن پہلے اعلان ولایت امیر المومین ہوا من کنت مولا فہازا علی المولا کے ذریعے سے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعلان ولایت نہیں ہوا تھا خب روایات کسرت کے ساتھ روایات موجود ہیں خود شیعہ سننی شیعہ سننی تاریخ میں یہ بات مسلم ہے یعنی یہ جو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کوئی ایسا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں جو اہل سنت کو جواب دینا ہو کیونکہ خود اہل سنت قبول کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ آیہ ولایت اسی سورہ میں سورہ ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمنو اللذین یقیمونا صلاة ویتونا زکا وہم راکعون خود یہ آیت کا جو شان نزول ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان لے کر آیا نماز کو قائم کیا اور حالت رکو میں زکاة دے رہا ہے یہ آیت کا شان نزول مشہور معروف کہ آپ سب جانتے ہیں امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں لہذا یہاں پر مجھے اس آیت کے زیل میں گفتگو نہیں کرنے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں علماء کرام ذاکرین خطبہ سے کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مسئلہ کتنا اہم تھا اور کیا سیچویشن تھی اس سیچویشن کو ہم آپ کی خطبت میں بیان کریں گے کہ کیا حالات تھے کس طرح خدا انفیسائز کر رہا ہے زور دے رہا ہے جناب جبرائیل بار بار وحی لے کر آ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک خوف ایک در قریش سے ایک در اور خوف لگا ہوا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کی خطبت میں ہم بیان کریں گے لیکن یہاں پر ایک سوال کہ کیا یہ جو تاریخ میں حتی اہل تسنن شیعہ سننی کتابوں میں یہ نکتہ موجود ہے یہ بات موجود ہے کہ جب دعوت ذو العشیرہ یعنی وہ پہلی دعوت جس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جہاں اپنے رشدہ داروں کو بلایا اور جب توحید کا پہلی مرتبہ اعلان ہو رہا ہے اوفیشل اعلان توحید کا پہلی مرتبہ جو اوفیشل اعلان ہو رہا ہے سورہ اقرآ نازل ہونے سے پہلے اور اعلان رسالت ظاہران بحسب ہے ظاہری سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤڈ ہے کیا ہے سورہ الک ظاہران طبق قائدہ اصولاً تو سورہ اقرآ اور سورہ الک نازل ہو چکا ہوگا کہ سورہ الک نازل ہو چکا اور رسول صلی اللہ علیہ والے نے اوفیشل اعلان جہاں پر توحید کیا توحید کا کیا رسالت کا کیا وہ فرز ڈے آف توحید فرز ڈے آف اعلان رسالت آپ صلی اللہ علیہ والے نے جہاں توحید کا اعلان کیا رسالت کا اعلان کیا اسی دن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت اور وصائیت کا اعلان کیا تھا یعنی پہلے ہی دن یہ اعلان ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اگرچہ بلینگ چیک دیا تھا کہ کون میری نصرت کرے گا کون میری مدد کرے گا جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا وسیع ہوگا اور وہ میرا اخی ہوگا میرا بھائی ہوگا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہاں پر توہید کا اوفیشل اعلان ہو رہا ہے وہاں پر ولایت کا اعلان ہو چکا ہے اور بہت سے متعدد مقامات پر متعدد مقامات پر امیر المومین صلی اللہ علیہ کی ولایت بیان ہو چکی جس کو اہل سنت نے بھی بیان کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غدیر کے اعلان میں کیونکہ غدیر کا اگر آپ اعلان دیکھیں تو باقاعدہ ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ایک پورا ایک احتمام برت رہے ہیں احتمام کر رہے ہیں اعلان ولایت کے لئے تو اب یہاں پر اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں اس کو کس طریقے سے کہیں اور توجہ کریں کہ جو دن اہم ترین دن جس کو شریعت نے اہم ترین دن قرار دیا وہ دعوت زلشیرہ کو نہیں قرار دیا اس دن کو نہیں قرار دیا جس دن آئے انما ولی اکم نازل ہوئی اور دوسرے مقامات جہاں پر ولایت امیر المومین پوری زندگی رسول بیان کرتے رہے ہیں اس دن کو شریعت نے شریعت نے دین اسلام نے خدا نے اس دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا بلکہ عید کا دن قرار دیا اسی غدیر کے اعلان کو یعنی اٹھارہ زلج کو یعنی خداوند مطال نے باوجود اس کے کہ اعلان ولایت ہو چکا ہے اعلان وصائیت اور خلافت ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو دن تھا یعنی اٹھارہ زلج تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم کس طرح لیں تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے اگرچہ اس روایت میں جو پانچویں امام کے روایت ہیں اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ آپ کی خددت میں بیان کروں کہ میں شاید اگرچہ متعدد مرتبہ اس روایت کو پڑ چکا تھا لیکن ہوتا ہے ظاہر غیر معصوم کی علامت یہی ہے غیر معصوم ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ اس دفعہ یعنی آج میں نے جب اس خددے کو دیکھا بلکہ شاید پہلے بھی متعدد مرتبہ دیکھا لیکن جب آخری مرتبہ جب میں اس خددے کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے یہ جملہ اور یہ یہ لفظ کی طرف میری توجہ گئی جہاں پر یہ جواب مل رہا ہے پس توجہ فرمایا آپ نے کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے اگرچہ بعض یعنی بعض سے مراد ہمارے شاید 99.99 99.99 مشرہدین فوقہ علماء اس کو ولایت امیر المومنین کا ہی اعلان کرتے ہیں 0.00001 کہ جو امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں لیکن وہ اس کو دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کی انتہائی ضعیف کال ہے کیونکہ شاید ایک ہی شخص ہوں کے جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے کہنے کے بعد اب دیکھا دیکھی کوئی اور بات کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن 99.99 بزرگ علماء نے اس کو اعلانِ ولایت کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ ولایت کا معنی کیا ہے ولایت کسے کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ ہم امیر المومن کی ولایت میں ہیں امیر المومن کی ولایت کا اعلان ہوا یا ولایت کی عظمت کو آپ ملاحظہ فرمائیں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مقام اور منزلت ولایت مفہوم اور مانا تو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں لیکن توجہ کریں کہ ولایت کی برکت کیا ہے ولایت کی برکت کیا ہے ہم نے سمجھا ہم یہ سمجھے اگرچہ ہم سمجھنے والے عام طور پر جو ایک خوش عقیدہ ان کے لئے یہ بات بہت کہنے والی بات نہیں ہے لیکن عام طور پر ولایت کا جو مانا لیا جاتا ہے بس ہم نے امام علی کی ولایت میں آگئے اب ہمارا کام صرف نماز روزہ حج زکاة خمز بس یہی ہے اب علی علی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے محبت کا اظہار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ولایت کی اتنی زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ خود ولایت امیر المؤمنین کی کیا برکتیں ہیں ایک نمونے کے طور پر آپ کی خطت میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر کے توجہ کریں انشاءاللہ بعض متعدد اور روایات بیان کروں گے خود برکت ہے ولایت خود برکت ہے ولایت ابن عباس عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس نقل کرنے والا کون ہیں کوئی شیعہ نہیں ہیں احمد ابن حنبل اب توجہ کریں احمد ابن حنبل اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کوئی شیعہ اپنی کتاب میں علامہ مجلسی بیان نہیں کر رہے ہیں شیخ توسی بیان نہیں کر رہے ہیں شیخ صدو بیان نہیں کر رہے ہیں شیخ کلینی بیان نہیں کر رہے ہیں احمد ابن حنبل یہ بیان کر رہے ہیں توجہ کریں کیا برکت ہے اس کی ملہائزہ فرمائیے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جناب عبداللہ ابن عباس کہ تمام مسلمان ان کو قبول کرتے ہیں شیعوں کے نزدیک بھی جلیل و قدر ہے اور اہل سنت بھی ان کو جلیل و قدر مانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جناب عبداللہ ابن عباس کے جو خاص رسول صلی اللہ علیہ وارے کے صحابی ہیں اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ خاص شاگرد امیر الممین صلی اللہ علیہ وارے ہیں ان کے بارے میں روایت ملتی ہے احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ احمد ابن نہیں کہ راوی نقل کرتا ہے کہ آخر وقت ہے آخر وقت ہے احمد ابن حنبل کا خب آخر وقت ہے انسان تذبیر پڑھے انسان ذکر خدا کرے ہم اصل میں سمجھتے ہیں صرف ذکر خدا اللہ اکبر میں ہیں صرف ذکر خدا سبحان اللہ میں ہیں صرف ذکرِ خدا الحمدللہ میں ہیں صرف ذکرِ خدا تسبیعِ خدا میں ہیں راوی نکل کرتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا آخری عبداللہ بن عباس کا آخرے وقت ہے ایک مرتبہ احمد ابن حمبل اس روایت کو نکل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم انی توجہ کیجئے گا میں نے معذر چاہتا ہوں یہ جملہ کاٹا یہاں ایک جملہ پہلے سن لیجئے ہم یاد رکھئے گا ہماری کل زندگی کل حیات جو ایک دینی یعنی ہمارا ایک تو ہے ہم آفس کام کر رہے ہیں دفتر کا کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں دوسرے سارے کام کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں ایک ہمارا دینی خلیہ ہے دینی ذمہ داری ہے اس میں دینی ذمہ داری کے اعتبار سے ہمارا اصل اوبجیکٹ کیا ہے اصل اوبجیکٹ کیا ہے وہ ہے قربِ الہی قرب الہی لہذا اگر آپ کے سامنے اگر پانچ آپشنز ہیں کہ جو دینی کام ہیں اب اس کے لئے دین چاہیے دین کی معلومات چاہیے علم چاہیے علم فکر چاہیے شریعت کا علم چاہیے کہ اگر مجھے پانچ نیک کام میں سے آپشن نہیں ہے کہ کوئی ایک کام کرنا ہے تو اپنی معلومات کو ہم بڑھائیں اپنے علم کو ہم بڑھائیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب ہمارے باس ٹائم شورٹ ہے ہمارے باس وقت کم ہے تو ان پانچ کاموں میں سے کون سا کام انجام دے کون سا کام انجام دے ہر کام تسارے کے سارے کام قرب الہی کا سبب بن رہا ہے کوئی واجب کام نہیں ہے پانچوں کے پانچوں مستحب کام ہے تو انسان کیا کوشش کرتا ہے جیسے مثال لے دوں شب قدر میں شب قدر بڑی محدود رات ہوتی ہے مومن کی خواہش ہوتی ہے بالخصوص جب وقت شورٹ رہ جاتا ہے شروع میں تو اس نے پانچ سگریٹ میں تھوڑا بڑا ٹائم گزار لیا اب آخر جب دعا کا وقت آتا ہے تو اس کو ہوش آتا ہے اب فوراں مولانا کو میسیج کریں مولانا اگر ایک محدود وقت کم ربقت رہ جائے تو کوئی ایسا عمل انجام دے اب کوئی تھوڑا سا دوسرا اسمارٹ آدمی ہو تو یہ کہے گا مولانا اب کوئی آخری وقت میں ایسا ٹائم عمل بتاتے جو پورے ٹائم کو بھی کور کرنے تو ایسا کوئی جادو کسی کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے وہ جو شب قدر کو زائع کیا زائع ہو گئی وہ جو زائع کیا زائع ہو گئی اب اگر آپ کے پاس اگر شورٹ ٹائم ہے تو یہ بڑا اچھا نکتہ ہے اب نہیں معلوم کہ ہم بھی جواب دے سکتے یا نہیں دے سکتے ایک سوال ہے یہ یہ قرب الائی تو اب انسان کے پاس کونسا کام زیادہ خدا سے قریب کرنے والا ہے کونسا کام خدا سے زیادہ قریب کرنے والا ہے خب اب یہاں پر اب ابن عباس کا آخر وقت ہے ابن عباس کا آخر وقت ہے توجہ کیجئے گا الفاظ کو توجہ کیجئے گا ابن عباس کا آخر وقت ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں احمد ابن حنبل اہل سنت کا امام اس روایت کو نقل کرتے ہیں احمد ابن حنبل دعا کرتے ہیں اللہم انی اتقربو الیکا بے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم انی اتقربو یعنی نہیں کوئی ذکر نہیں پڑا ہے یعنی نہ کہ مثال کے طور پر وہ دعا پڑی الحمدللہ اللذی جعلنا من المتوسکین ابی ولایت علی ابن عبی طالب یہ خدا کی تعریف ہے نا یہ خدا کی تعریف علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں غدیر کے دن یہ پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا یہ نہیں پڑھنے ہیں بلکہ صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں یعنی ہم نے ولایت کو نہیں سمجھا ہم نے محبت محمد و آل محمد کو نہیں سمجھا ہم ہمیشہ میں نے ایک مجلس میں بھی اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ ہمیں ان مفاہیم اور ان مفہوم اور ان چیزوں کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے خود ولایت امیر المومنین کی ایک برکت ہے جس کو ابن عباس سمجھ رہے ہیں خود محبت محمد و آل محمد جو ہمارے دل میں ہیں کہ اگر محقہ ملا تو شاید ممکن آپ کی خدمت میں روایت بیان کر دوں خود محبت کے جو برکات اور اس کے جو برکات ہیں اور اس کے جو سائٹ ایفیکٹ ہیں ہم سمجھتے کہ کوئی حرکت ہونی چاہیے ہم سمجھتے کچھ نہ کچھ خارج میں کوئی چیز تبدیلی ہونی چاہیے لہٰذا کچھ کم عقل کم شعور لوگ کم عقل اور کم شعور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کربلا سے آئے تو آپ کے اندر کوئی چینج ہونا چاہیے اچھی بات ہے یہ چینج ہونا آپ کی زیارت سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے یہ آپ کے عقیدے کا نتیجہ ہے فقط زیارت نہیں بلکہ ہر آن انسان کے اندر چینج ہونا چاہیے اس سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہم اس سے زیارت مولا حسین کی توہین کر دیتے ہیں مولا حسین کی کیونکہ ہم نے مولا حسین کی زیارت کو کچھ سمجھا ہی نہیں لہٰذا آخر میں کیا کہتے ہیں اگر اس انسان کا کردار میں ہمیں کردار مگر چوبیس گھنٹے ہی ہے ہمارے سامنے کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا شاید ممکن ہے بلکہ روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ خدمت بیان کروں گا ہمیں کیا معلوم ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا آئمہ ایتھالی علیہ السلام نے کیا فرمایا آئمہ نے فرمایا ہمارے جد کی زیارت کرو اس کے بعد کیا ہونا ہے کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کس کی زیارت قبول ہے کس کی زیارت قبول نہیں ہے ایک ضعیف میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں جب بات یہاں پر آگئی مجھے کوئی روایت نہیں ملی کسی کو مل جائے تو بتا دیئے گا ایک ضعیف روایت مجھے نہیں ملی جس میں یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہاں ایک جگہ پر ہے کچھ تفصیل ہے لیکن وہ اسے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ دوسرے معاملات ہیں وہ کسی اور موقع پر جب زیارت امام حسین پر گفتو کروں گا تو اس وقت بیان کروں گا ورنہ یہ روایتوں میں آنا کہ تم نے اگر یہ عمل انجام نہیں دیا تو زیارت مولا حسین قبول نہیں ہے زیارت مولا حسین قبول نہیں ہے مجھے ایسی کوئی نہیں شرط ملی ایک شرط ملی کیا عارفاً بحق کہ ہی ہمارے حق کے ولایت اور امام کو پہچانتے ہوئے جو زیارت کرے گا اس کی زیارت قبول ہے ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر بارے دیگر سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر بس آپ کی خدم میں عرض کر رہا تھا کہ آخر وقت ہے رسول کی رہلت کا یعنی اب تاریخ تو بیان نہیں ہوئی ہے کہ جناب جبریل کی اس تاریخ کو یہ حکم لے کر آئے کہ مسلمانوں کے درمیان ان دو پیغامات کو بتا دیں لیکن جناب جبریل آخر عمر ہے آخر وقت ہے جناب جبریل سلام علیہ علیہ نازل ہوئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر وحی لے کر آئے کہ خدا ون مطالعہ کہتا ہے کہ میں کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتا جب تک دو کام نہ کرلوں ایک اکمال دین اور تاقید حجت اکمال دین اور تاقید حجت نہ ہو جائے کہ اب یہ ایک اپنے مقام بر گفتگو لیکن تاقید حجت توجہ کیجئے گا تاقید حجتی میری حجت کی تاقید ہو جائے پتہ نہیں میں نے آپ کی خدمت نے جواب شاید نہیں دیا ابھی تک نا جواب نہیں دیا میں نے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ولایت کا تو اعلان کر دیا تھا پھر یہاں پر اٹھارہ زلج میں کیا تھا یہ اٹھارہ زلج کا اعلان ایک اوفیشل اعلان تھا ولایت کا ایک اوفیشل اعلان تھا ابھی تک جو ہوا تھے جتنے بھی اعلان تھے یعنی یہ کسی حدیث میں نہیں آیا لیکن تمام روایتوں کو ملنے ملانے کے بعد اور بالخصوص جو احتمام غدیر کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد یہی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے اور میں نے کسی اتفاق سے میں نے کسی کی محدث یا کسی عالم کی کتاب میں یہ جواب نہیں پایا کہ اس کا جواب اس انداز سے دیا ہو میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ابھی تک جو امیر المومن صلی اللہ علیہ وآلہ کی اگر تک ولایت کا اعلان ہو گیا ولایت کا اعلان ہو گیا تھا لیکن اوفیشل اعلان نہیں ہوا تھا دلیل واضح ہے انما ولیوکم کی آیت تو آ چکی ہے ذلعشیرہ کا واقعہ ہو چکا ہے انت منی بمنزلت حارون من موسا اللہ انہو لا نبی ابعادی اس کے ذرے سے ولایت ہے امیر المومن ہو چکا ہے لیکن لیکن ابھی تک اوفیشل اعلان نہیں ہوا ہے اوفیشل اعلان نہیں ہوا ہے لیکن غدیر کے میدان میں کہ جو آپ لوگ علماء کرام سے سنتے ہیں اور کچھ سنیں گے انشاءاللہ میری زبانی کہ یہاں پر ایک اوفیشل ولایت ہے امیر المومن صلی اللہ علیہ کا اعلان ہونے جا رہا ہے پس دونوں اعلانات کے درمیان یہ فرق ہے کہ ابھی تک غیر اوفیشل ان اوفیشل اعلان اے ولایت تھا لہٰذا خداوند مطال نے بھی ان دنوں کو ان دنوں کو عید کا دن نہیں قرار دیا وہ دن جو خداوند مطال نے عید کا دن قرار دیا اسی اوفیشل والے اعلان کو عید کا دن قرار دیا جب منکن تو مولا فحاضہ علی ان مولا کا اعلان ہوا اس دن کو خداوند مطال نے غدیر کے دن کو عید کا دن قرار دیا کہ جو تمام عیدوں میں سب سے زیادہ عید الزہہ عید الفطر سے افضل ترین عید اسلام کی آل محمد علی مسلم کی سب سے افضل ترین عید غدیر کی عید جس دن ولایت کا اعلان ہوا ہے ولایت کا اعلان ہوا ہے لہٰذا اس دن کو ایک اہم ترین دن قرار دیا لہٰذا یہ ایک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہ اس دن افیشل اعلان ہوا تھا اور خود روایتوں نے اور شریعت نے اور خداوند مطال نے اسی دن کو عید قرار دیا یہی ایمانہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر جناب جبرائیل لے کر آئے اور یہ روایت کا جملہ توجہ کی جگہ وَتَاقید وَخُجَّتِي میرا پانچوہ امام کہتا ہے کہ جناب جبرائیل نے کیا کہا وَتَاقید وَخُجَّتِي کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حجت کا اعلان نہ ہو میری حجت کے اعلان کی تاقید ہو تاقید کس کو کہتے ہیں تاقید یعنی ایک افیشلی طور پر اس بات کی تاقید کرنی ہے اگرچہ اعلان ہو چکا ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ انشاءاللہ اشارہ کریں گے کہ امیر المومنین جس طرح ختمی برتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا مسئلہ ہے ولایت امیر المومنین کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ستائیس رجب جب اعلان نبوت ہوا اور اٹھارہ زلج جب اعلان ولایت ہوا تو یہ اعلان رسالت ہو رہا ہے یہ اعلان ولایت ہو رہا ہے اس دن نبوت عطا نہیں ہو رہی ہے ولایت عطا نہیں ہو رہی ہے ولایت کب تھی ہوئی تھی یہ روایتوں سے جو مصطفیٰ دوتا ہے کہ رسول کی وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ کنتو نبیان وآدم بین المائے و تینے نہیں کہا کہ اس دن میں نبی بن رہا ہوں بلکہ کہ کنتو نبیان میں اس دن نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اسی طرح امیر المومی فرما تھے کنتو ولیان میں اس دن ولی تھا کب بنا زمان ہی نہیں تھا تو کیا بتاتا میں تمہیں ابھی تو زمان نہیں بنا ہے تو میں تم کو کیا مدد بیان کروں لہذا کنتو ولیان میں اس دن ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے بہرحال امیر المومی سلام علیہ کی ولایت کہ انشاءاللہ بظاہر تو بہت مشکل ہے کہ میں اس موضوع کو بھی کور کر سکو کہ ولایت امیر المومنین کے کوئی نبی نبی نہیں بن سکا جب تک ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو قبول نہ کرے کہ جس کی وضاحت میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی پس توجہ فرمایا کہ یہ جو ستائیس رجب ہے یہ اعلان نبوت ہے بعض مولائی لوگ بڑے جذباتی ہوا کرتے بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے کہ ہم کہتے کہ وہ ستائیس رجب منانے کے لئے تیار نہیں ہوتے سمجھ میں نہیں آتا کہ ستائیس رجب نہیں مناتے تو پھر اٹھارہ زلج بھی نہ منائیں پھر اٹھارہ زلج بھی نہ منائیں نہیں یہ اعلان رسالت اور اعلان نبوت ہے اور اعلان ولایت ہے لہٰذا جناب جبرئیل لے کر آئیں وہ تعقید حجتی میری حجت کی تعقید کرنا ہے آپ کو یہ دو امپورٹن کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہ گئے لہٰذا جناب جبرئیل کہتے ہیں یا رسول اللہ دو فریزے باقی رہ گئے دو فریزے باقی رہ گئے دو واجبات باقی رہ گئے ایک حج ابھی تک حج کا اعلان آفیشل ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک حج کا اعلان آفیشل ہی نہیں ہوا ہے ایک حج کروانا ہے مسلمانوں کو اور دیکھیں خداوند مطال نے بھی کیا وقت انتخاب کیا کیا وقت انتخاب کیا اگرچہ خدا کے ایک کام میں سیکرو مسئلحتیں ہوا کرتی ہے ایک مسئلہ جو سمجھ میں آ رہی ہے اب مدینہ میں اگر اعلان ہو جاتا تو وہ ابلاغ نہ ہوتا وہ اس انداز سے بات نہ پہنچتی جو حج میں اور جس احتمام کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ جس سیاست کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان بلایت کیا وہ آپ سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خطبت میں کچھ بیان کروں گا لیکن یہ دو اہم اعلان باقی رہ گئے تھے خب یہاں سے جو وہ گفتگو آگے بڑھتی ہے ندا دے رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بس سفر کرنے سے چند دن پہلے کی بات ہے سفر کرنے سے چند دن پہلے کی بات ہے منادی مدینے میں اعلان کر رہا ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حج کے لئے نکل رہے ہیں لہٰذا مختلف مدینے سے اور مختلف جگہوں سے روایت کا جملہ ہے مختلف مقامات سے آپ سب مدینے میں جمع ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی سربراہی میں مدینے کی طرف یہ وہ کاروان تھا جس کی طرف میں نے آپ کی خیدت میں اشارہ کیا یہ وہ پہلا حج کا کاروان تھا جس کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینے سے سن دس ہجری میں سن دس ہجری میں لے کر چلے دس ہجری میں لے کر چلے اب یہاں پر آخری ایک نکتہ توجہ کریں بس آپ کی زحمت کو تمام کروں آج کی حد تک کہ توجہ کیجئے گا کہ روایت کا جملہ ہے کہ جناب جبرائیل یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ کو بیعت لینی ہے مسلمانوں کی مسلمانوں سے بیعت لینی ہے اور روایت کا جملہ ہے کہ ستر ہزار لوگ اب یہ ستر ہزار لوگ چونکہ خود روایت میں آیا سبعینہ ال ام یزیدون ستر یا ستر سے زیادہ لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ خود حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی عدد میں اختلاف ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ آپ کو بیعت لینی ہے امیر المومن کی ولایت کی اور جس طرح حضرت موسیٰ کی نے بیعت لی اب کس بات کی بیعت لی ہے یہ روایت میں بیان نہیں ہوا شاید ممکن ہے حضرت حارون کی بیعت مراد ہو شاید ممکن ہے حضرت حارون کی بیعت مراد ہو جو چونکہ امیر المومن سلام علیہ لے اور جناب حارون کی زندگی اس حیثیت سے مماثلت رکھتی ہے کئی مقامات پر آپ نے انہی آیات اور انہی روایات نے انہی الفاظ استعمال کیا جو جناب حارون اور جناب موسیٰ کے درمیان کے واقعات ہیں پس آپ نے توجہ فرمایا اور یہ ایام تو یہ ایام کی مناسبت ہے یہ جو ہمارا موضوع ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے موضوع جب سوچا تھا تو یہ مناسبت بھی سوچی تھی یا نہیں سوچی تھی یہ آج کی ایام بے اینہی یہی ایام ہیں اگرچہ غدیر کے ایام نہیں ہیں اٹھارہ زلج کے ایام نہیں ہیں لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں محافظہ ولایت نے ولایت کا تحفظ کیا ہے مسئلہ کتنا امپورڈنٹ ہے مسئلہ کتنا امپورڈنٹ ہے انشاءاللہ مزید آگے گفتگو واضح مزید ہوگی ہمارے لئے کہ مسئلہ کتنا امپورڈنٹ ہے کہ کون سی شخصیت دیکھیں اب میں زیادہ کھل کر بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن بس آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ دیکھیں ہم محمد و آل محمد علیہ السلام جن کاموں پر خدا کی طرف سے معمور تھے خدا کی طرف سے معمور تھے ایسا نہیں کہ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومن کو کچھ کام دیا ہو بنت رسول کو کچھ کام دیا ہو امام مجتبہ کو الگ کام دیا ہو مولا حسین کو کام دیا ہو نہیں یہ سب کے سب معمور ہیں من جانِ بِاللہ اور وہی ختم ہو چکی ہے وہی ختم ہو چکی ہے اب ہم ان کاموں کو اپنی زندگی میں اس انداز سے نہ لے کر آئیں ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روایتِ موتبرہ میں قرآن کی آیات میں ان واقعات کو نہ دیکھیں میری باتوں کو میں نہیں معلوم بہت اشارے سے بات کروں گا ان واقعات کو نہ دیکھیں بلکہ ہم قرآن کی آیات اور روایتِ موتبرہ میں یہ دیکھیں کہ ہم کس بات پر معمور ہیں ہمیں کیا تکلیفِ شرعی دی جا رہی ہے خودِ اگر آپ توجہ کیجئے گا ہم کیا آلِ محمد کی زندگی پر اپنی زندگی کو قیاس کریں اپنی زندگی پر ان کی زندگی کو قیاس کریں ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک ہی زمانہ ہے ایک ہی وقت ہے لیکن آپ دیکھیں دو معصوم کی اسٹریٹیجی ون ایٹی ڈگری سے مختلف ہے کیوں بات واضح ہے وہ تفصیل اپنے مقام پر گیارہ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رہلت ہو چکی ہے شہادت ہو چکی ہے ایک طرف اگر بی بی معصومہ کی زندگی ہماری طرف میں ہمیں ملتی ہے تو ایک طرف امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ کی معصوم شخصیت ہمیں مل رہی ہے دونوں کی اسٹریٹیجی بالکل مختلف ہے اگرچہ یہ بات کا لازمہ یہ نہیں کہ امیر المومین خاموش تھے امیر المومین احتجاج کیا لیکن جو بنت رسول کی زندگی مل رہی ہے جس طرح بنت رسول صلی اللہ علیہ ہمیں نظر آ رہی ہے امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی اس طرح نہیں ہے کہ انشاءاللہ موقع میں تو شاید اس کی طرف اشارہ کروں لیکن آپ کے خطت میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معصومین ہر معصوم اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے جو کام انجام دے رہے ہیں وہ خدا مند مطال کی طرف سے معمور ہیں ہم اپنی زندگی کو ہاں قرآن و حدیث اور معتبہ سے جو ہم اپنی زندگی جو ہم اپنی زمیداری سمجھیں گے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ مطلب ہے کہ اپنے مقام پر بس توجہ فرمایا کہ بس دو جملے اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بنت رسول جو محافظہ ولایت ہے محافظہ ولایت ہے یعنی یہ ایام آل محمد کے گھرانے کے لیے کتنے دکھ بھرے ایام ہیں واقعی ہمیں اشاز نہیں اور ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہمارے پاس واقعان دیکھیں اب عائمہ اور اہل بیت اتھار علیہ السلام نے بھی ہر غم ہر روز کو غم منانے کے لیے اور ماتم کے لیے نہیں قرار دیا ہے ہمیں تعلیمات آل محمد کو دیکھنا ہے کہ کن ایام کو غم اور حزن کے ایام کو قرار دیا ہے کیونکہ بہرحال مومینی کی زندگی مختل ہو جائے گی لیکن اگر ٹیکنیکل ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ ایام درد بھرے ایام ہیں خاندان آل محمد کے لیے اور بالخصوص دو ہستیوں کے لیے ایک بنت رسول صلی اللہ علیہہ کے لیے ایک امیر المومین صلی اللہ علیہ کے لیے کتنے درد بھرے ایام ہیں دو فقط روایت کو ملاحظہ فرما لیجئے زیادہ میں وقت نہیں لوں گا بہت زیادہ ٹائم ہوگی ہے بس دو مختصر روایتوں کو ملاحظہ یا شاید ایک روایت دو روایت کو آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ کی غربت کیا ہے امیر المومین کی غربت یہ ہے کہ یہ توجہ کرے دو اسٹریٹیجی بھی کا جواب بھی یہاں پر آئے جائے گا کہ ظاہران ابن حدید موتزلی اس کو بیان کرتے ہیں کہ بنت رسول بنت رسول جب امیر المومین صلی اللہ علیہ کا حق غصب ہوا تو بنت رسول نے امیر المومین سے کہا کہ آپ مجھے مہاجرین و انصار کے گھر پر لے جائے تاکہ میں انہیں وہ بیعت یاد کرواؤں جو اٹھارہ زلج کو انہوں نے رسول اور امیر المومین کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی تو اس وقت امیر المومین نے کہا تھا میں آپ کو لے کر جاؤں گا لیکن یا بنت رسول اللہ جب میں دروازے کو دستک دوں جب میں دروازے کو دستک دوں تو اب جب دروازے پر پوچھنے والا پوچھے کہ کون ہے تو میں جواب نہیں دوں گا بلکہ آپ جواب دیجئے گا یہ ہے علی کی خربت یہ ہے علی کی مظلومیت امیر المومین وجہ بتاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے امیر المومین خوابوشی کو اختیار کر رہے ہیں تو وجہ یہ ہے امیر المومین فرماتے ہیں اس لئے کہ اگر میں نے کہا آنے والا میں ہوں آج عالم اسلام یہ غریب ہو گیا اللہ اللہ امیر المومین کی یہ مظلومیت ہے اللہ اللہ ساری زندگی جساں علی کی رسول نے فضائل بیان کیے آج علی کا مسلمان یہ دشمن ہو چکا کہ امیر المومین فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا اگر میں آیا ہوں تو یہ مسلمان دروازہ نہ کھولیں گے یہ دروازہ نہ کھولیں گے لہذا میں اپنا تعرف نہ کراؤں گا اور دوسری روایت علی کی غربت علی کی مظلومیت ابن حدید موتزلی ظاہراً بیان کرتے ہیں کیا کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے دروازے کو دستک دی دروازے کو دستک دی ایک مرتبہ جناب فضا نے چاہا کہ دروازے کو کھولیں بنت رسول نے روک دیا کیوں روکا وہ آپ ملحظہ فرمائیں گے مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ کونسی تاریخ تھی لیکن عجب نہیں بنت رسول کا پہلو بھی شکستہ ہو چکا بنت رسول کا رخصار بھی سرخ ہو چکا بنت رسول کی آنکھیں بھی سوچ چکی سوچ چکی ہے اب علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ دروازے کو دستک دی مجھے نہیں معلوم بنت رسول بستر شہادت سے اٹھ کر کس طرح دروازے تک پہنچی ہوں گی اردیوار کا سہارا لے لے کر دروازے پر پہنچی ہوں گی ایک مرتبہ دروازے کو کھولا امیر المومن تاج جب سے سوال کیا بنت رسول کیا فضا گھر میں نہیں تھی کہ گھر میں تو تھی لیکن میں نے سنا ہے میں نے جو سنا ہے وہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں دروازے پر آئی ہوں کیا سنا ہے بنت رسول نے بنت رسول فرماتی ہے میں نے سنا ہے آپ کو شکوا ہے آپ کو گلا ہے آپ کو غم ہے لہٰذا غم کی تسلی کے لیے میں آئی ہوں آپ کو درد آپ کا درد دل یہ ہے کہ ہاں رسول کی شہادت کے بعد رسول کی رہلت کے بعد یہ امت مسلمہ آپ کو سلام نہیں کرتی بنت رسول دروازے پر آئی تاکہ آپ کو سلام کرے آپ کو کوئی تسلی ہو جائے امیر المومن فرماتے ہیں بنت رسول یہ امت مسلمہ فقط سلام کا شکوا نہیں علی اتنا غریب ہو گیا مسلمانوں کو سلام کرتا ہے مسلمان مو پھر و علیہ و محمدہ و رسولہ باہلی اللہ ہماری آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما خداونت یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما خداونت یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن ونات پریشان حالی روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرل و مسائل مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں خداونت تو یہ واسطہ دیتے ہیں بحق فاطمہ و ابیہ و بالیہ و بنیہ و سر المستعفیہ خداونت حاضر مجلس مومن ونات منتظمین اور کل مومن ونات جس مشکلات میں گرفتار ہیں خداونت بحق محمد و آل محمد تمام مشکلات کو دور فرما جو مومن ونات حج و زیارات کے مشتاقے بالخصوص زیارت سید و شہدہ کہ خداونت تمام مومن ونات کو اپنے گھر اور اہلے بیت اتھار اور زیارت مولا حسین نصیب فرما خداونت حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کے مرہومین کی مغفرت فرما جو مومن ونات بیمار سیحت آجل اور کامل عطا فرما اپنی آخری حجت محمد عصر زمان سلام اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان و انصار میں قرار فرما مہتم حسین